لائک سبسکرائب اینڈ پریس بیل آئیکن ڈو گیٹ نوڈیفائیڈ ملیکم بیئرز ویلکم تو چینل بائیولاجی کلاس بائی فیراز کٹی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل کے اندر آپ کو بائیولاجی کی ویڈیوز ملتی ہیں تو آج بھی ہم بائیولاجی کا ٹاپک جو ہے ڈسکس کرنے والے ہیں جو ہے لائف سائیکل آف بیکٹریو فیج آج ہم ڈسکس کریں گے کہ لائف سائیکل کیسے ہوتی ہے ایک بیکٹریو فیج وائیرز کی ہمیں پتہ ہے کہ وائیرزز کیا ہوتے ہیں وائیرزز smaller entities ہوتی ہیں جو ہوتے ہیں living organism اور non-living organism کے بیچ میں borderlines ہوتے ہیں جو obligate parasites ہوتے ہیں جو کسی بھی host کے اندر جو زندہ رہتے ہیں otherwise they are not living organism تو اس طرح سے کچھ properties تھیں اب ہم اس پہ جاتے ہیں لائف سائیکل آف بیکٹریو فیج کیا ہے آپ کو بتائے کہ بیکٹریو فیج کیا ہوتا ہے بیکٹریو فیج ایک simple سا وائیرزز کی قسام ہے لیکن تھوڑی complex ہوتے ہیں simple organisms ہیں لیکن complex viruses ہیں اگر وائیرزز کی category میں ہم دیکھیں تو یہ complex ہے لیکن ویسے جو living organism کی category میں دیکھیں تو یہ بیکٹریو فیج کیا ہوتے ہیں simple organisms ہوتے ہیں تو آج ہم اس کی life cycle پڑھیں گے بڑے ہی tricky انداز سے tricky way میں پڑھیں گے اس کی جو کس طرح سے life cycle ہوتی ہے ایک بیکٹریو فیج وائیرزز جو اپنی life cycle کیسے complete کرتا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ life cycle کا مطلب کیا ہوتا ہے life cycle مطلب کسی بھی living organism کے اندر جو new organisms پیدا کرنے کی جو سلایت ہوتی ہے اس سے new organism جو بنتے ہیں اور پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں adult ہو جاتے ہیں پھر اس سے بھی new organism بنتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں life cycle تو living organisms کے اندر اس طرح سے process سارے ہوتے ہیں تو یہ virus کو بھی consider کیا جاتا ہے living organism تو اس کے اندر بھی یہ multiplication کا process ضرور ہوگا تو آج ہم وہ discuss کریں گے تو بیکٹروفیج کی بات کریں گے اچھا بیکٹروفیج وائرس کی life cycle پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیکٹروفیج وائرس ہوتا کیا ہے اس کی جو ڈیٹیل جو لیکچر ہے اس کا میں نے پہلے ہی اپلوڈ کر لیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی ہم تھوڑا سمپل سا review لیتے ہیں کہ بیکٹروفیج وائرس کیا ہوتا ہے دیکھیں بیکٹروفیج جو word ہے word بیکٹروفیج اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیکٹروفیج means بیکٹیریا بیکٹیریا کا مطلب کیا ہوتا ہے بیکٹیریا ہوتا ہے بیکٹیریا کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا فیج دوسرا لف سے فیج آپ کو معلوم ہے کہ آٹو فیگی کا پروسس پڑھا تھا ہم نے سیل چپٹر کے اندر سوسائٹ سیکس کہتے ہیں لائسوزوم کے اندر means آٹو فیگی سیل فیٹنگ فیگ کا مطلب یہاں پہ کیا ہوا فیگ کا مطلب یہ ہوا کہ ایٹنگ پروسس ٹھیک ہے دوسرا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ tricky way میں آپ کو سمجھا ہوں تاکہ easily سمجھ میں آ جائیں دوسرا word ہم نے پڑھا تھا سیل میمبرینڈ کے اندر جب ٹرانسپورٹ ہوتی ہے تو وہ فیگو سائٹوسس کا پروسس ہوتا ہے جب بھی کوئی سولیڈ مٹیل جاتا ہے کسی بھی سیل کے اندر تو اس کو فیگو سائٹوسس کا پروسس یہاں پہ بھی فیگو کا مطلب ہے فیگو مطلب ایٹنگ پروسس like that بیکٹیریا ایٹ اب اگر میننگ اس کی جو لٹرل میننگ نکالیں تو کیا ہوئی بیکٹیریا ایٹ تو اس کو بیکٹیریا ایٹر کہہ سکتے ہیں means وہ وائرسز جو اٹیک کریں only بیکٹیریاز پہ اٹیک آن بیکٹیریاز بیکٹیریاز دوز وائرسز آرکال بیکٹیو فیج کلیر اچھا بیکٹیو فیج جو وائرس ہے وہ کمپلیکس سے کمپلیکس وائرس ہوتا ہے وائرس کی کیٹیگریز میں اس کے اندر کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں اس کی جو سٹرکچر ہوتی ہے table like structure ہوتی ہے اس کے پاس ایک ہیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے hexagonal ہیڈ ہوتا ہے اس کے بعد جو یہاں پہ کالر ہوتا ہے اور شیت ہوتی ہے شیت کے بعد جو ہے اس کے tails ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے 6 کی tails ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پہ hexagonal plate ہوتی ہے تو اس کی جو یہ structure ہوتی ہے اس طرح سے یہاں پہ اس کا head ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں head ٹھیک ہے اس پورے کو کہتے ہیں head جب یہ structure سمجھ میں آ جائے گی تو اس کی lap cycle پڑھنا بہت ہی easy ہو جائے گا تو اس کو آپ اچھے سے سمجھیں ٹھیک ہے یہ اس کا head ہے اس کے بعد یہ نیک ہے اور یہ tail اچھا head کے اندر کیا ہے اس کا کیا ہوتا ہے hexagonal structure والا ہوتا ہے means اس کا جو ہے six angles ہوتی ہیں چھے کونے ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے چھے کونے ہوتے ہیں اس کے اندر triangular shapes ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں یہ triangular shapes ہوتی ہیں total جو ہے وہ prism like ہوتا ہے prism ہوتا ہے جو اس طرح سے اس کی structure ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر head کے اندر ہوتا ہے head کے اندر genetic material ہوتا ہے جو کہ DNA ہوتا ہے جیسے کہ میں معلوم ہے کہ viruses کے اندر ایدر DNA ہوتا ہے یا RNA ہوتا ہے تو اس کے اندر DNA موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ جو چیز آپ کو covering نظر آ رہی ہے یہ جو covering نظر آ رہی ہے یہ covering کیا ہے اس کا protein code ہے protein code کو کیا کہا جاتا ہے ہم نے پڑھا تھا protein code کیا ہوتا ہے plasmid کہا جاتا ہے اس کو کیا جاتا ہے اور یہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے کیپسومرز کا بنا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں envelop اس کے اوپر ایک covering چڑھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں viral envelop ٹھیک ہے یہ ہو گیا head اس کے بعد یہاں پہ color like structure ہوتی ہے اور پھر یہ sheet like structure ہوتی ہے جو contract بھی کر سکتی ہے اس کے بعد جو ہے پھر hexagonal plate آتی ہے یہاں سے پھر tail fibers نکلتی ہیں یہ tail fibers hexagonal plate وغیرہ یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ سب کس کی بنی ہوتی ہیں یہ ساری proteins کی بنی ہوتی ہیں یاد رہے proteins کے علاوہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر ڈین اے اور protein ہوتا ہے ٹھیک ہے simplest living organism دنیا کے اندر اگر کہیں تو یہ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ جو sheet ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے tube like structure ہوتی ہے ٹھیک ہے inter tube ہوتا ہے so this is that اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں tail fibers اچھا اب اس tail fiber کا کام کیا ہوتا ہے یہاں سے آپ دیان سے سنتے جائیں اسی سے ہم جائیں گے اس کی طرف جیسے ہم نے enzyme کا چپٹر پڑھاتا نا tricky way سے اسی طرح سے ہم یہ بھی tricky way سے پڑھیں گے longer لائف شیکل بھی دیکھیں اس کی جو structure ہے ڈیک ہے یہاں پہ tail fibers جو ہیں tail fibers ڈیک ہے 6 ہوتے ہیں اس کے tail fibers ہوتے ہیں motivations ڈ discovers ہوتी ہیں کسی کے اندر single ہوتی ہے کسی کے اندر single بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں simple ہوتے ہیں ڈیا ویسے Ltd اس طرح سے structure ہوتی ہے تو کچھ ایسے ہوتی ہیں ، اچھا اب یہ جو تیل فائبر سٹرکچر ہے یہ کیا کرنے میں ہیلک کرواتی ہے کسی بھی بیکٹیریا کے اوپر اٹیک کرنے میں ہیلک کرتی ہے کیا کرتی ہے کسی بھی بیکٹیریا کے اندر ہمیں پڑھا ہے کہ بیکٹیروفیج کا کام کیا ہوتا ہے بیکٹیروفیج کا کام ہوتا ہے کسی بھی بیکٹیریا پر انفیکٹ کرنا بیکٹیریا پر اٹیک کرنا اس کے اندر جانا اس کو ڈائے کر دینا مطلب اس کے اوپر ہی انفیکشن کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ living eye means human being کے نقصان نہیں دیتے ہیں ہمارے جو دشمن ہوتے ہیں بیکٹریا بیکٹریا are so called invisible enemies of men ٹھیک ہے اور ان کے جو دشمنیں وہ یہ ہیں دیکھیں نا اس طرح سے چین ہوتی آ رہی ہے تو یہاں پہ یہ جو بیکٹریا بچارے ہیں وہ ہمارے ہم پہ ظلم کرتے ہیں لیکن ان پہ بھی ابھی ظلم ہو رہا ہے کہ اس طرح سے اب یہ جو فائبرز ہوتی ہیں تیل فائبرز جو ہوتی ہیں یہ اٹیج کرنے میں ہیلٹ کرتے ہیں کسی بھی بیکٹریا کے اندر ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ اٹیج ہو کے اس کا جنیٹک مٹیئر اس کے اندر جاتا ہے پھر لائف سائیکل آگے بڑھتی ہے اور بیکٹریا فیج کے نیو فیجز بننا شروع ہوتے ہیں نیو بیکٹریا فیج بننا شروع ہوتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے ان کے جو بچے جیسے living organism ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں تو ان بچاروں کے بھی بچے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھی living organism کنسی رکھیا جاتا ہے تو ان کے بھی بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے produce ہوں گے many produce ہوں گے جب بھی کسی بیکٹریا کے اندر اٹیک کرے گا تو اس طرح سے جو ہے new ان کے بیبیز بنیں گی تو اس قوم کہیں گے بیکٹریا فیجز کہیں گے آچھا اب ہم جاتے ہیں لائف سائیکل کو یہ کس طرح سے اپنی لائف سائیکل کرتا ہے اس کی لائف سائیکل جو ہے وہ بیسیکل ایک ہے لیکن conditional کے حساب سے اس کی دو ٹائپس کی لائف سائیکل ہوتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دو لائف سائیکل ہوتی ہیں بیکٹریا فیجز جو ہے وہ reproduce کرتا ہے بیکٹریا فیجز reproduce بائی بیکٹریا فیجز reproduce بائی ٹو موڈس آف لائف سائیکل دو طرح کی لائف سائیکل سے یہ اپنی جو ہے ڈیلین کر سکتے ہیں اپنے جیسے جو ہے بچے پیدا کر سکتے ہیں بیکٹریا فیجز ناو کیسے کرتے ہیں اس کی کونسی لائف سائیکل ہے تو وہ پڑھیں گے وہ دو ہیں آج اس کے ڈیفرنسز بھی پڑھیں گے کہ کس طرح سے ان دونوں کے جو لائف سائیکل ابھی ہم پڑھیں گے ان میں آپس میں کیا ڈیفرنس ہے اور یہ اقصر میں ہوتی کیا ہے ایک ہوتی ہے لائٹک سائیکل دوسری ہوتی ہے لائسوجینک سائیکل پورا لیکچر سنے گا آپ کو ٹرکی میں سمجھا ہوں گا کس طرح سے جو لائسوجینک کو آپ کو یاد کرنا ہے لائٹک سائیکل کو کیسے یاد کرنا ہے اقصر کر کے سوال آتا ہے کہ ڈیفرنسز کرو اور اس کے نام کیا دیے گئے دوسرے نام بھی ہیں ان کے جنرل نیمز وہ بھی ہم پڑھیں گے ایک لائٹک سائیکل دوسری لائسوجینک سائیکل یہ دوسرے ہم پڑھیں گے کیلئے اچھا اب لائٹک سائیکل کو لائٹک سائیکل کیوں کہا جاتا ہے اب واپس آئیں انزائیم چپٹر پہ انزائیم چپٹر پہ ہم نے پڑھا تھا کہ انزائیم جو ہیٹ کٹالیٹک ایکٹیویٹی کرتے ہیں ہائیڈو لائز انزائیمز ہوتے ہیں ہائیڈو لائز انزائیمز ہوتے ہیں ہائیڈو لائسز ہم نے پڑھا تھا ہائیڈو مینز وارٹر جو بائیو مالیکل شپٹر کے اندر ہائیڈو مینس وارٹر لائسیس مینڈ بریکپ تو بریکپ مینس لفظ کہاں سے نکلے گا لائسیس سے لائسیس کا مطلب کیا ہوتا بریکپ یہاں پہ بھی چیز یہ ہی ہے ایسی لائف سائیکل ہو بیکٹروفیج کی جو کسی بیکٹریا پہ اٹیک کر کے اس کے اندر اپنے جو ہے نیو بیبیز نیو جنیشن جو پیدا کریں لیکن اس کو کل کر دے لائٹک کر دے اس کو کھتم کر دے اس سائیکل کو کہیں گے لائٹک سائیکل دس لائف سائیکل کل می نیٹس کل می نیٹس میں کھتم ہوتی ہے ایٹ دی ڈیت آف ہوسٹ ہوسٹ جو ہوتا ہے اس کی دیت ہو جاتی ہے اس سائیکل کے اندر تب ہی اس کو لائٹک سائیکل کہا جاتا ہے اچھا اس کا دوسرا نام ہے وہ ماسٹر سلیو جو ہے ماسٹر سلیو ریلیشنشپ بھی کہا جاتا ہے ماسٹر سلیو ریلیشنشپ مدرہ آکا گولام ریلیشنشپ means owner and اپیون ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے اس کا ریلیشنشپ کا اس کا نام دیا گیا وہ کیسے اور کیوں نام دیا گیا ہے وہ بھی اس لائف سائیکل کے اندر ہم پڑیں گے اکی یہاں تک کلیر ہو گیا لائٹک سائیکل کیوں آج جاتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے ہوسٹ کی دیت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فائنلی ٹھیک ہے آچھا لاسٹ سٹیج کے لیے اس کا نام دیا گیا کوئی پوچھے کہ کس سٹیج کے لیے اس کا نام یہ دیا گیا ہے کیونکہ لاسٹ سٹیج جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کا نام یہ جب بھی بیکٹریاز جو ہیں وہ وائرس جو نے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کے اندر ریپورٹیوز کرتے ہیں تو فائنلی اس کو ڈیوائیڈ ریلیز آف بیکٹریو فیج اس کی ریزلٹ یہ ہوتی ایک تو ریز آف بیکٹریو فیج دوسرا کیا ہوتی ہے ریزلٹ اس کی دوسری ریزلٹ یہ ہوتی ہے کہ دیت آف ہوسٹ دیت آف ہوسٹ فائنل ڈیت آف ہوسٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو آچھا اس لائف سائیکل کے اندر جو وائرس ہوتا ہے بیکٹریو فیج جو یہ لائف سائیکل کرتا ہے اس بیکٹریو فیج وائرس کا اسپیشلی نام ہے وہ ہے وائرلینٹ وائرس کیا کہلاتا ہے وائرلینٹ وائرس کہلاتا ہے the وائرس which only completes the life سائیکل in this way is a لائٹ سائیکل ٹھیک ہے تو ان وائرس کو کہا جاتا ہے وائرلینٹ وائرس ٹھیک ہے آچھا اور تقریبا تقریبا T4 جو وائرس جو ہوتا ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی لائف سائیکل کیسے ہوتی ہے کون سے سٹیپ سے ہوتی ہے وہ ہم جو ہے اس کو زیادہ مزید پڑتے ہیں اس کی لائف سائیکل ہوتی ہے اس ٹیپ میں ہوتی ہے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ attachment attachment with host ٹھیک ہے دوسرا جو سٹیپ اس کا ہوتا ہے attachment کے بعد penetration جو ہے اس کا دوسرا سٹیپ ہوتا ہے تیسرا سٹیپ جو ہوتا ہے اس کا جو ہے سنت سائز سنت سائز پروٹین جو اپنی سنت سائز کرتا ہے چوتھا جو سٹیپ ہوتا ہے اسیمبلیج ہوتا ہے ٹھیک پانچ سو اس سٹیپ ہوتا ہے لائس آئیم پروڈکشن ہوتا ہے یا ایسے کہہ سکتے ہیں اس ہی میری ہوتے ہیں آف وائرس نیو وائرس ہوتے ہیں اچھا اس میں جو نیو وائرس بنیں گے اس کو فیج چیز بھی کہہ سکتے ہیں ہم سمپلی فیج کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ لکھ لیا ہو یا آپ سکرین شوٹ نکال لیں تو ہم یہ اس کو مٹا دیتے ہیں تاکہ آگے اس کو بڑھ سکے ٹھیک ہے ہم جو لائٹ سائیکل پڑ رہے تھے لائٹ سائیکل کے اندر ہم نے پڑھ تھا کہ ہم نے ابھی بات کی تھی کہ ایک جو فرس سٹیپ ہوتا ہے وہ پینی ٹریشن دوسرا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے پینی ٹریشن کے باد سوری پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے اٹیج میٹ دوسرا جو ہوتا ہے پینی ٹریشن ٹھیک ہے تیسرا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے تیسرا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ سنتی سائز چوتھا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے اسیم یہ اس کا اندر جو ہے جنیٹ مٹی ہے ٹھیک ہے آج 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 اس پہ جو ہے وائرس جو ہے وائرس کون سا بیکٹری و بیکٹری چھوٹے ہوتے ہیں تو جو بیکٹریہ کی جو سیلوار ہوتی ہے اس سے گزر جاتے ہیں لیکن سیل میبرین جو کہ آپ کو بتایا کہ سیلیکٹیو پر میبر میبرین ہے اس کو اندر نہیں جانے رہتی تو اس کے لئے سپیشل ریسیپٹر پروٹینز ہوتی ہیں جہاں پہ وہ میچ کرتی ہیں تو وہی پہ ہی وہ اٹیج ہو سکتا ہے دروائی دوسری جگہ پہ وہ اٹیج نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کونٹ سے بھی کلیر ہو گیا آپ کا اب فرسٹ سٹیپ میں جو ہی یہ اٹیجمنٹ ہو گیا یہ سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوگا سیکنڈ سٹیپ میں سیکنڈ سٹیپ میں دیکھیں یہ جو ہمارے پاس بیکٹریو ہے بیکٹریو فیج ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا یہ وائرس جو ہے اٹیجمنٹ ہو گئی اس کی جیسے ہی اٹیجمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک ان سے یہاں کے جو انزائیم ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں انزائیم اس کے اندر موجود ہوتے ہیں juca possibleati انزائیم نیا کے مالیورس موجود ہوتے ہیں یہاں پہ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اس کو انزائیم کونسا اللائسوزیمنٹ کرنے کا آپ کو پتا ہے کہ اللائسوزیمنٹ کرا کم عالتا ہے бр AG کرنا تو یہاں کی wed spends go توڑ دیتے ہیں جب廚 مس krijپ رن ripple ڈوٹ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب سلم ڈوٹس جاتے ہیں تو یہاں پہ اسپیس مل جاتا ہے اٹیجمنٹ کے لیے ایک سائٹ مل جاتی ہے تو اس کا جو شیت ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے پڑی تھی کہ شیت ہوتی ہے تو یہ شیت جو ہے یہ اس کے اندر شیت کے اندر کانٹریکشن ہوتی ہے اور کانٹریکشن کی وجہ سے انڈر ٹیوب جو ہے وہ انڈر ٹیوب سے ڈی اے جو ہے انڈر انجیکٹ ہو جاتا ہے کچھ اس طرح سے کے لیے یہ کیا ہوگی اس کو کہتے ہیں پینیٹریشن یہ ہمارا ہوگی ہے دوسرا سٹیپ پینیٹریشن ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا یہ کیا کرے گا ڈی اے کی مشینری بیکٹریہ کی مشینری کو یوز کرے گا کیونکہ اس کے پاس تو مشینری ہے ہی نہیں نا وارس کے پاس نہ مائٹو کونڈریا ہے نہ انڈو پلاسمنٹ کچھ بھی نہیں ہے کہ اپنے چیزیں جو بنا سکے یہ کیا کرے گا ڈی اے کے ساتھ جو ہے ڈی اے جو ہے اس کا جو بیکٹریہ کا اس کو جو ہے یہ توڑ دے گا حصوں میں تقسیم کر دے گا چھوٹے حصوں میں تقسیم بھی کرے گا اب اس کے ڈی اے نے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے کیونکہ ڈی اے کو انجائن بھی مل رہے ہیں وہاں پہ ڈی اے نے کو جو ہے پروٹینز بھی مل رہے ہیں ہر چیز وہاں پہ مل رہی تو اب اس کو جو ہے ڈی اے نے کو جو ہے ڈی اے جیسا کوڑ ہوگا اس کوڑ کے حساب سے بیسی پروٹینز بننا شروع ہو جائیں گی میرے پہلے باتایا تھا کہ इس کو کیا کا جاتا ہے دوسرا نام جنرل کیا دیا جاتا ہے یہاں پہ دیا جاتا ہے ماسٹر سلیو ریلیشنشپ مطلب ماسٹر جو ہے یہ ہو جاتا ہے اور جو بیکٹر ہے جو ہے وہ سلیو مطلب خود ماسٹر بن کے بیکٹر ہے کجھے گلام جسی کے اندر رہا ہے اسی کو ہی نقصان ہو جائے اسی کو ہی گلام کر دیا اس نے یہ وہی بیگر والی کان ہی ہے بک میں آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک بندہ رائیڈر جو ہے ہورس پہ جا رہا تھا تو بیگر ملا اس کو کسی منزل پہ تو اس نے اٹھایا اس کی جو مدد کی اب وہ مدد کی تو کیا ہوا کچھ کے بعد جب اس کا منزل آگئی تو وہ بولنے لگا کہ آپ اترو آپ جو ہے وہ بیگر ہو میں جو ہے اس کا جو ہے مالک ہوں اسی طرح سے وہی آپ کے کنڈیشن ہے دیکھیں یہاں پہ جو ہے وائرس نے اس پہ اٹیک کیا اور اس مشینری کو توڑ پور کر لیا اسی کی مشینری کو اس نے یوز کیا اب وہ اس کا مالک بنا پڑا ہے جیسے چاہے وہ کر رہا ہے تو ابھی اس کو کھا جاتا ہے جو پیسز نے بنایا ہے اس کو جوڑنے لگے گا جو پیسز نے بنایا ہے اس کو جوڑنے لگے گا جب جوڑے گا تو بہت سارے بہت سارے بیکٹروفیجز بن جائیں گے بہت سارے بیکٹروفیجز بن جائیں گے یہ دیکھیں اس میں کیا کرے گا اسیمبلیج شکریوں کو اسیمبلیج جو ہے وہ پکٹے اسٹی پیس کی لائف کیج نہ کرے گا اس میں کیا کیا اس نے اسی کریں گیا جو اس نے پارٹس بنایا تھا کیسے سٹیپ کے اندر یا سٹیپ کے اندر پر سٹیپ کے اندر سینسائزیں کے اندر پورک نے اسئلے اس کیا اسمبلیج باتا ہے سے سٹیپ میں کیا کرے گا یہ ٹھیک ہے فیفتھ سٹیپ میں کیا کرے گا یہ لائسوزائن انزائن سکریٹ کرے گا کیا کریں گے یہ سارے جو ہم ملکے کٹھا ہوکے آپ اس میں جو یونیٹی پیدا کر کے جنہاں کیا کریں گے لائسوزائن سکریٹ کریں گے لائسوزائن کیا کریں گے لائسوزائن اس کی سیلواز کو روچر کر دے گا آپ کو پتائے کہ سیلواز جب روچر ہو جاتی ہے سیلواز جس کے اندر نہیں ہوتی ہیں تو پانی کو برداشت نہیں کرے کے ٹوٹ جاتی ہے تو کیا ہوگا پانی جو ہے اس کے اندر مو ہونا شروع ہوگا جیسے ہی انہوں نے سیل coloc یہاں سے توڑی تو جو پانی اس کے اندر مو کرنا شروع ہوا بائی ڈا ام لو س 국민 کی وجہ سے جو ہے پانی اس کے اندر مو کرنا شروع ہوا موکرنا شروع جیسے شروع ہوا توس کے اندر جو یہ سیل پورا بست ہو گیا ب sings تھو کیا ہوا سارے انضائم سوری یہ بیکٹرو فیجز new بنے بڑیا ہے فیجز یہ سارے ریلیز ہونا شروع ہو گئے یہ سارے ریلیز ہونا شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوا یہ لاسٹ سٹیپ وہاں جس میں یہ سارے بیکٹروفیج ریلیز ہو گئے so this is what this is the release of بیکٹروفیج اور یہاں پہ ان کی جو ہے لائف سائیکل کمپلیٹ ہوتی ہے اب یہ ایڈوٹ ہو جائیں گے پھر دوسرے کسی بیکٹرہ پہ جا کے اٹک کریں گے اس طرح سے اس کی جو ہے لائف سائیکل چلتی جاتی ہے اور جو ہے یہ جو ہے ایک ہی ٹوائنٹی فائنٹس کے اندر یہ جو ریپلیکٹ کرتے ہیں اور تقریباً ایک بیکٹرہ کے اندر جو ہے وہ ٹو ہنڈریٹ جو ہے فیجز بنتے ہیں ہر ایک سیل کے اندر تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ کتنی اس کی کالونی بن جائے گی تو ایک منٹ کے اندر ہی ٹوائنٹی فائنٹس جو ایک سائیکل کے لیے تو دو سو ہی کافی ہوتے ہیں پوری کالونی کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے تو اس طرح سے اس کی جو ہے لائف سائیکل ہوتی ہے اور یہ اس طرح سے جو ہے ڈیتھ کر لیتے ہیں فائنلی ہمیں کیا ملا ہمیں پڑھا تھا کہ جو لائٹس سائیکل ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اسی ایک تو ہے پروڈکشن آف فیجز دوسرا جو ہے ڈیتھ آف دہ ہوز تو یہاں پہ ڈیتھ آف دہ ہوز ہو رہا ہے اور یہ اسٹیج کون سا ہے اسٹیج جو ہے فائیو نمبر ہے کلیے ہم نے پڑھی یہاں پہ یہ ہماری ویڈیو بہت بڑی ہو گئی ہے ابھی نیسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ لائسوجینک سائیکل کیا ہے اور لائسوجینک اور لائٹس سائیکل میں فرق کیا ہے یہاں پہ آپ کو کلیر کیا کہ لائٹس سائیکل کیا ہوتی لائٹس سائیکل میں دیکھیں فرس اٹیج کرتا ہے بیکٹریا پہ وائرس بیکٹو فیج وائرس اپنی تیلز کی مدد سے تیل فائیبر کی مدد سے پھر پینٹیشن ہوتی ہے شیل کانٹیک کرتی ہے اس کی وجہ سے اس کے بعد اس کی مشینری پہ حاوی ہو جاتا ہے اس طرح سے اپنا پروٹینز بنانے شروع کرتا ہے تیل فائیبر ہیڈ وغیرہ سارے بنانا شروع کرتا ہے تیلز اون گائیڈنس وہ چیز بنانا شروع ہو جاتی ہے تب اس کو کہا جاتا ہے ماسٹر سلیو ریلیشنشپ اچھا جو لائسوجینک سائیکل ہے اس کا بھی اس طرح سے نام ہے وہ بھی ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے اچھا اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوا اس نے اپنے اسیمبلیج کرنا شروع کی جو بھی پارٹس تھے اس کے بعد جو بسٹ کیا سیلوال توڑ کے جو ہے تو کیا ہوا اس کے جو ریلیز ہو گئے اب دوسرے کسی جو ہے ہیل دی بیکٹریہ پہ اٹیک کریں گے اس طرح سے اس کی لائف سائیکل چلتی جائے گی اور اس طرح سے وائرس بڑھتا جاتا ہے اپنی کالونی میں انشاء اللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر کے لئے شکریہ